اسلام علیکم دوستو جس طریقے سے کرونا مہاماری میں پوری دنیا میں ایک مصیبت آئی تھی ایک اسی طریقے سے ایک دوسری مصیبت پوری دنیا میں آ چکی ہے جو لگ بگ 116 دیشوں میں فائل چکی ہے جس کا نام ہے منکی پاکس منکی پاکس سے آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں پورے شریر میں بہت سے بڑے بڑے پیمپلز بن جاتے ہیں جس طریقے سے چیچک میں بہت بڑے بڑے دانے بنتے ہیں اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ بھیانک پورے شریر میں پیمپلز کا پڑ جانا منکی پاکس کہناتا ہے ورڈ ہیلتھ اورگناجیشن نے پوری دنیا میں ایک گلوبل ایمرجنسی لاغو کر دی ہے آئیے آپ کو منکی پاکس سے جڑی بیماری سے جڑی کچھ باتیں آپ تک شیئر کرتا بھارت میں بھی منکی پاکس کے کچھ کیس آ چکے ہیں منکی پاکس میں انسانوں کی جو مرتدر ہے یہ 3 سے 4% ہے کیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگوں کو منکی پاکس ہوتا ہے تو اس میں 3 سے 4 لوگ ختم ہو جائیں گے یہ بیماری سے 1958 میں کانگو دیش میں کھوجی گئی تھی امریکہ میں بھی اب تک اس کے لگ بک 1600 کیس آ چکے ہیں کانگو میں 14000 یعنی جہاں یہ بیماری کھوجی گئی تھی اس دیش کا نام ہے کانگو وہیں سے پوری دنیا میں یہ فیلی ہے تو کانگو میں 14000 کیس ہیں جس میں 534 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پہلے جو منکی پاکس ہوتا تھا اس کے لچڑ ہاتھوں میں پیروں میں دیکھے جاتے تھے یعنی ہاتھ اور پیروں میں بہت بڑے بڑے ففولے ٹائپ کے پڑھ جاتے تھے پیمپلز پڑھ جاتے تھے لیکن آج کل جو پوری دنیا میں اس کا ایک نیا ورجن نیا اسٹرین آیا ہے اس میں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ انسان جان ہی نہیں پاتا کہ اس کو منکی پاکس وائرس انفیکٹ ہوا ہے اور اس کا جو لچھن ہے وہ ملوشی کے سب سے بہلے پرائیویٹ پارٹ میں نظر آتا ہے اس بیماری میں مریض کو پریشانی بہت ہوتی ہے یعنی جو وہ پیمپلز ہوتے ہیں اسے شریر میں بہت درد ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ مریض کو بکھار بھی آ سکتا ہے اچھا یہ فیلدک ایسا ہے آپ یہ سیدھے دور پر جانیے کہ جو ابھی تک ابھی تک دیکھو ہر بیماری کا اسٹرین بدلتا ہے آج کل جو نیا اسٹرین چل رہا ہے اس میں لوگوں کو یہ ہدایت دی جارہی ہے کہ وہ ٹریبلنگ سے بچیں اگر ٹریبلنگ کرتے ہیں تو باقیدہ احتیاس سے کریں سینٹائزر رکھیں ماسک رکھیں لیکن جو پہلے جو منکی پکس کا وائرس دنیا میں فیلتا تھا تو وہ دو انسانوں کے سیدھے بہت ہی ڈیپ جب کنیکشن ہوتا تھا بہت ہی ڈیپ کانٹیکٹ ہوتا تھا تب جا کے وہ بیماری فیلتی تھی لیکن نیا برجن کس طریقے سے فیل رہا ہے ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا ہے بس اتنا کہا گیا ہے کہ اگر آپ ٹریبلنگ کرتے ہیں آپ سفر کرتے ہیں تو تھوڑا احتیاط سے کریں السلام علیکم